بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹا بیس سسٹم کے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم لیشنل الڈجبرا اپریٹرز کو ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس کے اندر جو رلیشنز ہم بناتے ہیں ان کے اندر ان اپریٹرز کا کیا کام ہے ان کی ٹائپس کیا ہیں ان ٹائپس کو ڈسکس کریں گے اور ان کی آگے سب ٹائپس کیا ہیں تو سب سے ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ relational algebra operators کیا ہیں بسکلی میں نے اس لیکچر کے اندر relational algebra کو آر اے سے mention کیا ہوا ہے تو آپ کو اس سے confusion نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے تو یہ میں clear کر دوں دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو relational algebra ہوتا ہے یہ بسکلی ہمارے پاس جو collection of operators ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے ہم different tasks perform کرواتے ہیں اور different operations perform کرواتے ہیں database کے اندر جو relations ہم قائم کرتے ہیں اب اس relational algebra کے جو operators ہوتے ہیں اگر ہم ان کو combine کرتے ہیں تو ہمارے پاس جتنا بھی relational algebra کے expression ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو solve کرنے کے لیے ہم یہ use کرتے ہیں تاں کہ اگر ہمارے پاس کوئی expression آ جاتا ہے تو اس کو solve کر کے ہمارے پاس اس کا result کیا آتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم دو یا ایک کوئی بھی relation ہوتا ہے ٹھیک ہے relational algebra کے جو operators ہوتے ہیں ان کو اگر ہم دو یا دو سے زیادہ ہمارے پاس relations ہو سکتے ہیں ان پر apply کریں تو ہمارے پاس return کیا آتا ہے as a single relation جو result میں آتا ہے یا اس کے آگے جو different ہمارے پاس tables show ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس discuss کریں گے تو relational algebra کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو operators ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس variables کے according یا ہمارے پاس جو دو relation ہوتے ہیں ان کے درمیان ہم use کرتے ہیں اب اگر ان relations ان operators کو دیکھا جائے تو ان operators کی ہمارے پاس تین طرح کی type آتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے selection operator دی selection operator دوسری آتی ہے ہمارے پاس projection operator تیسری ہمارے پاس آتی ہے set operators اب set operators کی بھی آگے ہمارے پاس چار طرح کی types ہیں وہ ہمارے پاس union ہے difference ہے intersection ہے cutscene product ہے تو یہ ہمارے پاس جو basic operations ہوتے ہیں ان کو ہم perform کروا کے relational algebra کے through تو relational operators جو ہے ہمارے پاس apply کیے جاتے ہیں on database اب ان relational operators کا ہمارے پاس فائدہ کیا ہوتا ہے sometimes ہمارے پاس ہوتا ہے کچھ ایسی conditions ہوتی ہیں جن کے اندر ہمیں tables میں کچھ ہی attributes چاہیے ہیں کچھ tuples چاہیے ہوتی ہیں تو ان کو ہم دیکھیں گے کہ آگے ہمارے پاس جو relational operators ہیں وہ ہمارے پاس ان کا کیا آگے functionalities ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے the selection operation selection operation کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا کیا جاتا ہے کہ a کی relation as a input لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو input relation ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو selection criteria ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے satisfied کرتا ہے تو تب ہمارے پاس اس کا جو new relation بنتا ہے output کے اندر وہ store کیا جاتا ہے اب اس selection operation کے اندر ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس جو filter کیا جاتا ہے کسی بھی data کو tuples کو یا ہمارے پاس اس کے اندر جو given condition ہوتی ہے وہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں filter کرتے ہیں ہم filter کیسے کرتے ہیں selection operation basically جو use کیا جاتا ہے وہ selection operation کے لیے operator جو use کیا جاتا ہے وہ selection operation کے لیے use کیا جاتا ہے اب اس selection operator کو basically sigma سے denote کیا جاتا ہے اب sigma سے denote تو ہم کرتے ہیں لیکن اگر فرض کریں ہمارے پاس ایک example آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس ایک جو table ہے database کے اندر اس کے اندر ہمارے پاس چار students ہیں اور اگر ہمیں ان میں سے کوئی ایسی condition ہے جو ہمیں صرف لہور کے students required ہیں سمٹائم ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی analysis کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس فرض کریں admissions کے criteria کو دیکھ لیتے ہیں admission criteria کیسا دیکھتے ہیں فرض کریں ہمارے lohore district کے اندر یا ہمارے پاس جو تحصیل lohore ہے یا city lohore ہے اس کے اندر ہمارے پاس کتنے students نے admission لیا فرض کریں ہمارے پاس اگر ایک table ہے اس کے اندر ہمارے پاس چار students ہیں تو ہمارے department کے اندر ہمارے پاس ان میں سے کتنے students نے admission لیا دو students نے لہور کے according تو ہم اس کو attribute city کے according ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس جو بھی value lohore کی آ رہی ہے اس کو ہم کیا کریں گے ہم اس condition کے according اس کو اس operations کے according ہم پر فام کروائیں گے اور ہمارے پاس اس کے according table شو ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا selection operation selection operation میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم just سب سے پہلے ہمارے پاس پہلا relation input اس کے بعد ہم result کو دیکھ لیں result ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس rose اور جو tuple ہے as input relation کے طور پر ہمارے پاس سامنے آتی ہیں اس کے given criteria according تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں store کرتے ہیں as a new relation اور وہ output کے طور پر آتا ہے اور یہ جو ہے یہ selection operation ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ہم select کرتے ہیں کہ کون سامنے operation پر فام کروانا ہے اس نیکس ہمارے پاس جو آئے گا وہ selection operator operation کی وہ دوسری example آئے گی اس میں آپ کو clear ہو جائے گا تو اس selection operation کے اندر ایک بات یاد رکھئے گا ہمارے پاس جو اس table کے اندر ہم دیکھیں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک roll number ہے اس کے تین subjects کے ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم نے table بنایا ہوا ہے اب اس table کے اندر ہمارے پاس چار tuples ہیں اب انہی چار tuples کے according ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے جو criteria رکھا ہم نے جو condition رکھی ہے کہ physics کے اندر greater than 60 students ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور computer میں greater than 70 students ہونے چاہیے اسی کے according ہم کیا کریں گے ہم اس کا table بنا لیں گے اب table جب بنائیں گے تو ہمارے پاس انہی پاس اب physics اور Mitarbeiter کے according دیکھیں تو ہمارے پاس 60% ہمارے پاس physics کے according ہمارے پاس greater than ہونے چاہیے اور computer میں 70 سے greater than ہونے چاہیے اور اسی کے according ہمارے پاس table شو ہو رہا ہے left table کے اندر ہمارے پاس physics math اور computer کا ہم نے شو کیا ہے لیکن right side کے table کے اوپر ہم نے physics math اور computer کو شو کیا ہے لیکن آپ دیکھنے ہمارے پاس اس کے recording ہمارے پاس math کا شو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اس پہ condition apply نہیں کی تو it means ہمارے پاس اس table کے اندر بھی condition apply نہیں ہوگی تو اسی کے according ہم نے جو table بنانا ہے ہم نے وہ math casualties بنے گا کیونکہ وہ اسی row کے اندر آ رہا ہے اسی tuple کے اندر آ رہا ہے اسی attributes کے according آ رہا ہے تو ہم یہ table جو بنے گا وہ math کے combine ساتھ بنے گا لیکن اس کے اندر ہم condition نہیں apply کر رہے تو جس جگہ پہ ہم condition apply کرتے ہیں یعنی selection apply کرتے ہیں selection operation apply کرتے ہیں تو وہاں پہ جونسی مرضی condition لگا دی جائے اگر اس کے علاوہ کوئی اگر attribute آتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو as it is لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس آ جاتا ہے the projection operation اس projection operation کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے ہمارے پاس جو operation ہوتا ہے وہ unary operation ہوتا ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس ایک relation as a input آتا ہے اور وہ relation as a input کون سا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس selected columns ہوتے ہیں یا attributes ہوتے ہیں اب اس operation کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے اگر ہم اس operation کو apply کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو table ہوتا ہے یا ہمارے پاس جو ہمیں اس کی condition چاہیے ہوتے ہیں یا ہمیں جو list of attributes چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ہم رکھیں گے باقی سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے remove ہو جائیں گے اب اس projection operation کو ہم use کرتے ہیں کہاں پہ جہاں پہ ہمیں projection operation perform کروانا ہوتا ہے تو اس projection operators کے لیے جو ہم symbol denote کرتے ہیں جس سے گیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس pi symbol ہے تو pi کے according ہم اس کی condition رکھیں گے کہ ہمارے پاس جو list of attributes ہوتے ہیں relation کے اندر ہم اس کو consider کرتے ہیں تو سب سے پہلے example دیکھنے ہمارے پاس ایک table ہے اس کے اندر ہمارے پاس role number بھی ہے ہمارے پاس name بھی ہے ہمارے پاس city بھی ہے اسی according آپ دیکھیں تو اس کا جو relation میں نے بنایا ہوا ہے وہ ہمارے پاس pi name city students یعنی city students والے table کے اندر ہمارے پاس name اور city must ہونا چاہیے باقی ہمارے پاس اس کی output نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے اسی کے according اس کو as input use کر لیں گے اور اسی کے according ہمارے پاس اس کا output لائے گا تو یہ تھا ہمارا projection operation projection operation میں ہمیں جو requirement ہوتی ہے جو condition ہم نے apply کرنی ہوتی ہے جو ہمیں projection چاہیے اسی کے according ہم اس کو projection operation apply کریں گے اور printer کو use کر کے اس projection operation کو complete کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے combine selection and projection combine selection and projection ہم جو operators ہم use کرتے ہیں جو ہمارے پاس selection operators ہوتا ہے اور projection operator ہوتا ہے اس کو ہم combine کر لیتے ہیں ہم combine کیسے کرتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس ایک example ہے ہمارے پاس ایک student کا table ہے لیکن اس کے اندر جو ہم نے condition apply کرنی ہم کیا کرتے ہیں ہم اس condition کو combine کر دیتے ہیں یعنی selection والی اور projection والی اب اس selection والی اور projection والی کو کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو example ہے وہ example سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں to extract the column role number and name and retrieve the tuple that have value lower in the attribute city of the student relation the relational algebra expression is written as ہمارے پاس سب سے پہلے ایک table تھا جس کے اندر جو student کا table ہے اس کے اندر ہمارے پاس student کے role number name ہے اور city ہے اسی کے according ہم نے کیا کیا ہویا ہے اس کے role number اور name کو رکھا ہویا ہے اور اس کے city lahore must ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی کے according ہم نے کیا کیا ہویا ہے اس کو ہم نے combine selection اور projection apply کر کے ہم نے کیا کر دیا ہے table کو minimize کر دیا ہے یعنی جو ہمیں requirement ہے جس طریقے سے ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں apply کر سکتے ہیں یعنی database کے اندر ہمارے پاس اگر ہم selection operation use کرتے ہیں تو selection operation بھی ہمارے پاس sometime جو reason ہوتی ہے اسی کے according کرتے ہیں جس city کے according ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جس city کے ہمیں student چاہیے ہم اسی کے according اس کا data لے لیتے ہیں اسی کے بعد ہمارے پاس جو projection ہے projection کے اندر جو بھی ہمیں attributes چاہیے ہوتی ہیں یا جو بھی column چاہیے ہوں اسی کے according ہم اس کی apply کر دیتے ہیں لیکن اگر combine ہمیں selection اور projection apply کرنا پڑے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں issue کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ database کا یہ advantage ہے کہ ہم اس کے اوپر جس طریقے سے ہم اس کی apply کرنا چاہے operations وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے set operation set operation کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے یہ ہمارے پاس binary operations ہوتے ہیں اب binary operations وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ہم as a two relations کی input دیتے ہیں اور ہمارے پاس جو output آتی ہے وہ single relation آتی ہے اب آپ کے mind میں آیا ہوگا کہ دو relation ہم جب apply کر دی ہیں تو as a single output کیسے آ سکتی ہے تو جب بھی ہم جو کیسے ہمارے پاس آتی ہے سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے union اور intersection پڑا ہوا ہے union اور intersection کے اندر ہمارے پاس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم دو at a time ہم کیا کرتے ہیں operation perform کرواتے فرض کریں ہمارے پاس a union b is equal to b union a یہ ہمارے پاس دو relation ہم نے بنائے ہیں لیکن اس کے اندر ہمارے پاس دو relation تو ہو گیا as an input لیکن اس کا جو output آیا وہ ہمارے پاس ایک آیا ہے ٹھیک ہے تو اسی کے according ہمارے پاس اسی setup operators کو ہم use کرتے ہیں کہاں پہ جہاں پہ ہمیں دو relations perform کروانے پڑتے ہیں according جو relational جب رہا ہے اس کے جو set operations ہیں وہ ہمارے پاس چار طرح کی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس union set operators ہے اس کے بعد ہمارے پاس difference ہے اس کے بعد intersection ہے اس کے بعد curtsian product ہے set operations کے اندر سب سے پہلے ایک بات یاد رکھے گا کہ union operation آتا ہے اب union operation جو ہے بیسیکلی ہمارے پاس جو use کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس two relations کے اوپر use کیا جاتا ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس جو relations ہم use کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی number ہوتے ہیں data type یا column ہمارے پاس وہ ہمارے پاس same ہونے چاہیے دونوں tables کے اندر اب دونوں tables کے اندر جب same ہوں گے تو ہم اس کے اوپر union operation perform کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب same کون سے ہیں یعنی ہمارے پاس جیسے آپ نے 910 میں first year second year میں پڑھا تھا math کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس a union b is equal to b union یا a union b ہمارے پاس جو equal آتا ہے وہ کس کے equal آتا ہے فرض کریں ہمارے پاس a جو ہے وہ set ہے 1 5 10 15 کا جبکہ b جو set ہے ہمارے پاس 5 15 20 25 کا تو ہمارے پاس جو a union b آئے گا وہ ہمارے پاس 1 5 10 15 20 اور 25 آئے گا اسی طریقے سے ہمارے پاس اس کا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس combine of result of two or more SQL select queries کا جو output آئے گا وہ ہمارے پاس as a SQL union operation کو apply کرنے کے بعد آئے گا اب union operation جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس duplicate جو row ہوتی ہے اس کو eliminate کر کے اس کا جو result set ہوتا ہے وہ result set کے تھوہ آتا ہے اب وہ کیسے آتا ہے وہ ہمارے پاس آگے ہم tables کے اندر discuss کریں گے تو ہمارے پاس اس میں convenient clear ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو basic rule ہوتا ہے جو combine کرنے کے لیے کسی بھی result set کو ٹھیک ہے two select queries کو union کے لیے تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہمارے پاس number and the order of column must be same in all queries یعنی اس کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی numbers ہوتے ہیں اور order of columns ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس same ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو data type ہوتی ہے وہ corresponding column must be compatible ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس جتنا بھی data ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس same columns کے according فرض کریں ہمارے پاس ایک role number کا column ہے تو دوسرے table ایک table کے اندر role number کا column ہے تو دوسرے table کے اندر بھی ہمارے پاس role number کا column ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس پہلے table کے اندر name کا column ہے تو اسی کے according اس کے دوسرے table کے اندر name کا ہونا چاہیے تو میں نے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے select column list from table 1 name and union select column list from table 2 تو اسی کے according ہمارے پاس table 1 اور table 2 کے ہمارے پاس column list کو دیکھا جائے گا اور اسی according ہمارے پاس اس کا union operation perform کرتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو union operation ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک table 1 ہے ایک table 2 ہے students کے table ہیں اب اس کے اندر ہمارے پاس role number name city آ گیا دوسرے کے اندر بھی role number name city آ گیا لیکن sometime ہوتا ہے کہ ہمیں دونوں tables کے اندر ہمارے پاس کچھ repeated ہمارے پاس rows بھی ہوتی ہیں اب ایک table کے اندر ہمارے پاس لیدہ ہے دوسرے table کے اندر الیدہ ہے اب اس کے اندر دیکھیں تو پہلی پہلی روجو ہے ہمارے پاس same ہے تو ہمارے پاس وہ کبھی بھی result کے اندر نہیں آئے گے جب ہم اس کے اوپر union operation apply کرتے ہیں تو union operation جب apply کریں گے تو ہمارے پاس جو both کی ہمارے پاس quantity آئے گی یا both کا data آئے گا وہ ہمارے پاس exit آجے گا اور ہم نے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پاس جو بھی ہم condition apply کرتے ہیں جو ہم اس کے اوپر rule apply اس کے according ہمارے پاس اس کا result آئے گا تو اس پہ ہم نے union operation apply کیا student 1 اور student 2 جو students کو combine کرنے کے لیے اس کا جو union operation apply کیا تو وہ a union b کے طور پر کیا ہے فرض کریں a table student 1 کا table اور دوسرا جو table ہے وہ student 2 کا table ہے تو ہم نے a کو as a student 1 رکھ لیا اور b کو as a student 2 رکھ لیا تو دونوں کے درمیان ہم نے union operation apply کیا تو ہمارے پاس اس کے جو result آئے گا as a union operation آگیا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے intersection operation intersection operation basically ہمارے پاس کس لیے use کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس common rows کے لیے use کیا جائے گا یا ہمارے پاس جو two results ہوتا ہے کسی بھی SQL جو select queries ہوتی ہیں اب intersection operator جو ہوتا ہے basically ہمارے پاس end operator کے طور پر کام کرتا ہے آپ نے dld کے اندر پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو end operator ہے وہ کیسے apply کرتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے اندر جو end gate ہوتا ہے اس کو کیسے apply کرتے ہیں تو دونوں کی value کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو intersection intersect operator جو ہوتا ہے یہ basically use کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس compare کیا جاتا ہے ہمارے پاس جتنی بھی rows ہوتی ہیں جتنے بھی columns ہوتے ہیں ان کو اور اسی کے according ہمارے پاس اس کا result دیکھا جاتا ہے تو اس کے لیے جو uses ہوتے ہیں intersect کے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم common rows کو کیا کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں دوسرا ہمارے پاس جو ہے end operator ہم use کرتے ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو تیسرا جو ہے ہمارے پاس ان کو compare کر سکتے ہیں یعنی compare کریں گے rows کو تو ہمارے پاس جو data آئے گا وہ ہمارے پاس اس کا جو result آئے گا وہ ہمارے پاس as a intersection operation apply کرنے کے بعد اس سے next جو table ہے اس میں discuss کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس اگر student 1 کا table ہے student 2 table ہے تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس intersection ہم کرتے ہیں apply کرتے ہیں جب ہم نے intersection apply کرنا ہے اپریشن apply کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمیں required ہے جو ہمارے پاس ہے فرض کرنا ہے ہمارے پاس پہلے کے اندر ہمارے پاس سے شباز بھی تھا اور لاہور سٹی سے belong جو کرتا تھا اور دوسرے table کے اندر بھی ہے ہم نے اس کو combine جو ہمارے پاس ہوگا دونوں tables کے اندر جو combine row ہوں گی وہ ہم نے کیا کرنا as a result کے طور پر apply کرنا ہے تو intersection ہمارے پاس کس کے لئے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس combine دونوں table کے اندر ہمارے پاس combine column اور combine row کے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو apply کر سکتے ہیں تو تب بھی ہمارے پاس جو result آئے گا وہ ہمارے پاس as a intersection operation کے طور پر آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے set difference set difference کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو operation ہوتا ہے یہ اس لئے use کیا جاتا ہے تاں کہ ہم data کو جو ہمارے پاس ایک relation کے اندر ہوتا ہے اور دوسرے relation کے اندر ہمارے پاس present نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہم اس کو apply کر کے دونوں relation کے اندر ہم as a اس کو minus کر کے ہمارے پاس جو relation آئے گا تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اب ہمارے پاس فرض کریں ہمارے پاس پہلے relation میں ہے data لیکن دوسرے کے اندر present نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا as a یہ basically as a union operation ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر فرض کریں ہمارے پاس a syntax ہے syntax دیکھتے ہیں تو a minus b ہے تو a میں سے جو ہمارے پاس value ہے اس کو minus کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو value آئے گی وہ ہمارے پاس اس کا result آجے گا as a setup rate ہے تو set difference کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس as a a minus b کا concept جو math کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے according ہمارے پاس اس کا operation apply کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس زیادہ کرسین product کرسین product کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو data ہوتا ہے دونوں relations کا ان کو combine کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو multiply کرتے ہیں ہمارے پاس پہلے جو ہمارے پاس difference آتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا کرتے ہیں a minus b کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ہمارے پاس ایک کا جو data ہوتا ہے وہ دوسرے کے اندر کیا کر دیتے ہیں ہم combine کر دیتے ہیں fetch کر دیتے ہیں آپ کہہ لیں کہ اس کو multiply کریں ہمارے پاس ایک کے اندر two ہے دوسرے کے اندر بھی two value تو دو دو بر چار کی value add ہو جائے گی اس ہی کے carding ہمارے پاس جو regular classes ہوتی ہیں اس کے اندر ہم extra classes کو add کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس جو فرض کریں ہم نے sell جب ہم نے بنانی ہوتی ہے کسی بھی employee کی تو اس کے اندر جو ہمارے پاس education institutes ہوتے ہیں اس کے اندر جو regular classes لے رہی ہوتے ہیں ان کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور operation آتا ہے جس کا نام ہے rename rename کے اندر ایک بات یاد رکھئے گا ہمارے پاس rename سے جیسے شعور ہے نام صحیح کہ ہمارے پاس جو output relation آئے گا اس کو ہم کیا کر دیں گے rename کر دیں گے تو ہم اس کا rename بھی کر سکتے ہیں operation کو اب rename جب ہم operation کو apply کرتے ہیں تو ہمارے پاس select or project operator جو ہم use کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم اس کا output کو بھی ہم rename کر سکتے ہیں تو simplify آپ کہہ سکتے ہیں کہ rename relation table اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم use کریں گے ہمارے پاس جو syntax ہے وہ اسی کے according ہمارے پاس آئے گا جو ہمارے پاس relation new ہے اس کو ہم use کر لیں گے اور relation جو old ہے اس کو ہم use کر کے اس کا rename operation apply کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے join operation join operation ایک ایسا operation ہے جو بہت important ہوتا ہے operations کے اندر تو سب سے پہلے یاد رکھے گا join operation ہم use کرتے ہیں combine related tuples کے لئے ٹھیک ہے جو different relations سے ہوتی ہیں اور یہ جو operation ہوتا ہے یہ بہت important ہوتا ہے relational database کے اندر کیوں کیونکہ یہ ہمارے پاس relationship جو ہوتا ہے relations کے درمیان ٹھیک ہے یعنی دو different ہمارے پاس جو relations ہوتے ہیں ان کے درمیان ہمارے پاس جو relationship ہوتا ہے اس کے process کو کیا کرتا ہے allow کرتا ہے اور اس کے بعد ایک بات یاد رکھنی ہے ہمارے پاس جو join operation ہوتا ہے یہ combination of the product ہوتا ہے selection ہوتا ہے projection operation ہوتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ combination ہوتا ہے سارے operations کا اس وجہ سے یہ important ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو دو relation ہم apply کرتے ہیں perform کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو product operation ہوتا ہے اس کو perform کیا جاتا ہے ہمارے پاس دو relations کے اوپر اب ہمارے پاس جو selection operation ہوتا ہے اس کو perform کیا جاتا ہے ہمارے پاس جو duplicate tuple ہوتی ہے by the joint criteria یا condition joint condition جو ہوتی ہے اس کے according ہم اس کے duplicate tuple کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس projection operation ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس لئے use کیا جاتا ہے تاں کہ ہم remove کر سکیں some attributes کو یعنی یہ بیسیکلی ہمارے پاس combination of all the operations ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس اس operational algebra operation کے اندر ہمارے پاس جو join operation ہوتا ہے اس کو ہم use کرتے ہیں تو ہمارے پاس آگے natural جائن آ جاتا ہے equi جائن آ جاتا ہے اور theta جائن آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک اور علیہ دہ سے topic آ جاتا ہے کہ یہ join کی آگے types آ جاتی ہیں تو آج کا جو topic تھا وہ ہمارے پاس relational algebra operations operators تھے جن کو ہم use کر کے ہمارے پاس جو operations ہوتے ہیں وہ ہم perform کرواتے ہیں اندھی relational database اب اس کو جب ہم perform کرواتے ہیں تو ہمارے پاس جو analysis نکلتا ہے ہم کسی بھی چیز کا analysis کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کسی بھی operations کو perform کروا کے database کے اندر ہم data کو identify بھی کر سکتے ہیں اور اسی recording ہم اس کے tables اور جو requirement ہوتی ہے جو ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتے اس کو eliminate کر دیتے ہیں تو آج کا topic ہمارا آج کا یہاں پہ close ہوتا ہے اگر آپ کو میرا lecture پسند آیا ہے تو get and spread knowledge کے چینل کو آپ subscribe کر سکتے ہیں اور bell icon کے button کو press کر دیں تاہا کہ آپ regular updates آتی رہیں Thank you